ناظرین اسلام علیکم پینیوز ہیڈلینز کے ساتھ میں بشناز آپ کی خدمت میں حاضر آئے ڈالتے ہیں پہلے جنبر کی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر روس کوویڈ ویکسین بنانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے ولادمین پوتن انسانوں پر ٹرائل کے بعد کورونا وائرس کی ویکسین کو باقاعدہ منظوری جمہو کشمیر میں کورونا کے مزید پانچ سو چونسٹھ افراد متاثر کل تعداد چھبیس ہزار تک پہنچ گئی ہے سابق بارتی صدر کورونا کا شکار مشہور شائر راحت اندوری کی کورونا سے موت پندر آگست کے بعد جمہو کشمیر میں فورجی انٹرنیٹ سیروس شروع سپریم کورٹ کی ہدایت راجوری کے تین نوجوانوں کی حلاقت انسانی حقوقی بدترین پامالی نیشنل کانفرنس کشمیر میں ایک نئی سیاسی حقیقت جھوٹے خواب دکھا کر سیاست نہیں کروں گا شاہ فیصل کا اعلان بارتیہ جنتا پارٹی زلہ گاندربل کے مزید چار کارکنان نے دیا استفاہ کشمیر کی مشہور ہینڈی کراپٹس پیپر ماشی زوال پذیر کاریگر فاککشی کے شکار لین نمبر چار میں ڈرنیج تعمیر کرنے کا راولپورا کے باشندو کا حکام سے مطالبہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین روسی صدر ولادمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے دو مینے سے بھی کم عرصے میں انسانوں پر ٹرائل کے بعد کورونا ویرس کی ویکسین کو باقاعدہ منظوری دے دی ہے اس اقدام کو سائنسی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر ماسکو نے پیش کیا تفصیلات کے مطابق کورونا ویکسین ماسکو کی گاما لیا انششوٹ اور روسی وزارت دفع کے اشتراک سے بنائی گئی ہے جس کے تینوں تجرباتی مرائل مکمل کر لے گئے ہیں روسی نابی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ تیار کردہ کورونا ویکسین کے انسانوں پر تینوں کلنیکل ٹرائلنز کامیابی کے ساتھ مکمل کر لے گئے ہیں اور آج سے یہ مارکٹ میں پیش کیا گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران جمع کشمیر میں کورونا کے مزید پہنچ سو چونسٹھ کیس سامنے آئے ہیں جس کے نتیجے میں جمع کشمیر میں محلق وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی کل تعداد چھبیس ہزار تک پہنچ چکی ہے جس میں کشمیر صوبے سے چار سو اکتیس جبکہ جمع سے ایک سو تنتیس افراد شامل ہیں اسی دورہ مختلف کورنٹین مراقی سے چھ سو چار افراد سے احتیاب ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے بھارت کے سابق صدر پرنم مخرجی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور طبیعت بگڑنے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے چوراسی سالہ پرنم مخرجی دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک بھارت کے صدر رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹر پر پائیگام دیا تھا کہ وہ علاج کے سلسلے میں ہسپتال جا رہے تھے اور اسی دوران کورونا وائرس کا شکار ہو گئے کئی دہائیں تک بھارتی سیاست میں اہم عدو پر فائز رہنے والے پرنم مخرجی اس وقت دار الحکومت نئی دلی کے ملٹری ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور آج ان کی حالت نازک بن گئی جس کے بعد انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا ہے جمع کشمیر میں فورجی انٹرنیل سرویس کی بحالی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی عرضی پر سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے کہا کہ جمع کشمیر کے ایک ایک ظلم ہے ہائی سپیٹ انٹرنیل سرویس ازمائش کے طور پر پندرہ اگست کے بعد بحال کر دی جائے گی تاہم مرکز نے سپریم کورٹ میں واضح کیا کہ یہ سہلت بائنو اقامی سرحد یا لائن آف کنٹرول سے متصل کسی بھی علاقے میں نہیں ہوگی اور صرف ان علاقوں میں فورجی انٹرنیل سرویس بحال کی جائے گی جہاں اسکرد پسندوں کی سرگرمیاں کم ہیں نیشنل کانفرنس نے شپین میں اٹھائی جلی کو بظاہر ایک فرضی تصادم آرائی میں تین مزدوروں کی حلاقت پر گہرے صدمے اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعی کی میاد بند آلہ سطح تحقات کا مطالبہ کیا ہے اور حقائق کو عام کے سامنے لانے کی مانگ کی ہے پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لو نے اپنے بیان میں اس کو انسانی حقوقی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے اس قسم کے واقعات عوامی گم و گسے اور اشتیال انگیزی کا سبب بنتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ واقعی کی انکوری میں اپس اپ کو حائل آنے نہیں دیا جائے گا اور ملزموں کا پتہ لگانے کے لئے ایک گیر جانب دارانہ میاد بند اور آزادانہ تحقات ہونے دی جائے گی وادیہ کشمیر میں گزشتے کئی دنوں سے جنوب سے شمال تک سیاسی کارکنان خاص طور پر بی جے پی کے سرپنچوں کے ساتھ ساتھ ورکرز استفاہ دے رہے ہیں وادی میں اسکر پسود کی جانب سے سیاسی کارکنان اور سرپنچوں پر حملوں کے بیچ سیاسی کارکنان بلخصوص بارتیا جنتا پارٹی کے کارکنان میں خوف حراس پائدہ ہو گیا ہے اسی دوران زلہ گاندربل میں چار بارتیا جنتا پارٹی کارکنان نے استفاہ دے دیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سابق ناور آئیس آفیسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ خود کو نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے کا دفع کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی پوزیشن کی منسوکی کے بعد کشمیر میں ایک نئی سیاسی حقیقت جنم لے چکی ہے شاہ فیصل نے کہا کہ دورہ نظر بندی میں نے بہت سوچ وچار کیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں وہ شخص نہیں جو لوگوں سے یہ وعدہ کر سکوں کہ میں پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلوں کو بدلنے کی جدوجہت کروں گا ایک سوال کے جا میں سابق بیروکریٹ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وقت نے میرے لئے کیا لکھا ہے لیکن میری ایک خواہش اور خواب ہے کہ جمع کشمیر میں امن و امان اور یہاں تعلیم صحت اور روزگار کے حوالے سے بہترین موقع فرام ہوں عالمی وبائی بیمارے اور لاگڈونے جہاں پوری دنیا کو معاشی اور اقسادی طور کمزور کیا ہے وہی جمع کشمیر میں گزشت سال پانچ اگست کے نامسائد حالات نے کشمیر کے مشہور سنت ہینڈی کرافٹس جو پوری دنیا میں مشہور ہے پر بہت برا اثر ڈالا ردی کاغل سے بننے والی کشمیر کی مشہور ہینڈی کرافٹ پیپر ماشی بھی اس سنت کا ایک اہم حصہ ہے جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزگار فرام ہوتا تھا آج زوال پذیر ہے پیش پی نیوز کی یہ ریپورٹ تو پچھلے سال سے ہمارا جو دستکاری ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں ہمارا جو پیپ ہینڈی کرافٹس وابستہ ہیں یہ سب جاتے ہیں ملپ ایکسپورٹ میں جاتے ہیں مگر بدقسمتی وجہ سے ہمارے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہم نے اپر والے کی آزمان سے یہ سارا ہنڈی کرافٹس ہو اس وقت تو سارے تھپتے ہیں ہمارے پاس کوئی ملپ فورس نہیں ہے ہم اپنے پیٹ کو بچے کو گھر کو سنبھال سکتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے لئے نظر سانی کریے ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ہم بھی باشد ہے ہندوستان کے کشمیر کے تو ہمارے پاس مہربانی کا جہاں موڈی سے موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دستکارے پر مہربانی کر کے ایک نظر ڈال جیے راولپورہ سنتنگر کے باشندو نے سرکاری انتظامے سے لین نمبر چار میں گندے پانی کی نکاسی کے لئے ڈرنیج تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سینٹیشن فیس ادا کرنے کے باوجود منسپل کارپوریشن کے اہلکار کوئی صفائی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں جگہ جگہ پر گندگی کے ڈیر جمع ہوئے ہیں میرا نام شفاعت امد کان ہے ہم راولپورہ نمبر فور کے واسعے ہیں یہاں بیس سال سے ہم سینٹیشن فی وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں اور کوئی آتا ہی نہیں ہے صفائی کے لئے دو بار یہاں پہ سروے بھی ہوئی ڈرنیج کے لئے مگر انہیں جس سروے کیا اور پھر واپس چلے جاتے ہیں ہم نے فالو اوپ بھی کیا اونڈو میں نے آن لائن کمپلینڈ بھی کی ہے مگر اس کا بھی کوئی ریوٹ نہیں آیا تو ہم آپ کے چینل کے مہدیم سے ریکیسٹ کر رہے ہیں پہلی ہماری یہ بیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ڈرنیج سسٹم بنایا جائے اور اس کے بعد میکڈمائزڈ روڈ ہو اور سٹریٹ لائٹس لگائے جائے اور صفائی وارے کا کوئی نہیں انتظام کرے اور یہاں پہ چھے لینے ہیں وی آئی پی لینز بھی ہے مگر اس لین کو انہوں اور ہی کیا گیا ہے منام عبدالسلام میں جے کے پی سی کانڈرکس آسویشن کا پریزیڈنٹ ہو پچھلی چار پانچ سال سے ہم پیس رہے ہیں جے کے پی سی میں جبکی پروجیکٹ آتھارٹو نے سارے پاسے چھوڑ دی ہے جے کے پی سی پر ریلیز کے ہوئے ہیں سیونٹی ایٹ نہیں ہنڈرڈ پرسن آج پروجیکٹ کا ہنڈر پرسن پیمٹ ریلیز ہو گئی جے کے پی سی کو مرکل کال جو میں مرکل حسوط آلو میں ملکسات بریجز میں ہنڈر پرسن پیمٹ ریلیز ہو گئی لیکن آج تک وہاں کے چھے دن کو پیسے نہیں ہم سفر کر رہے ہیں انہوں نے کیا کام کیا جو بھی پیسی پروجیکٹ آتھارٹو نے چھوڑ دیئے ان پیسوں میں انہوں نے اپڈیار بنائے ان اپڈیاروں سے یہ تنخہ نکال رہے ہیں ان کو کم سے کہا پانچ چھے کروڑ روپیہ تنخہ جاتا ہے مہنے کا اور یہ یہ جو تنخہ ان کا ہے یہ صرف ان اپڈیاروں میں نکالتے ہیں جبکہ پیس ورکر ٹھیک در صبر کر رہے ہیں بینکوں سے پیسے لیے ہیں مارکیٹ سے پیسے ہمارا مارکیٹ ہی ختم ہو گیا بچوں کے لئے آپ پیس نہیں ہے بجلی پیس نہیں ہی نکال رہا ہے ہمارا مارکیٹ ہی ختم ہو گیا ہماری پرتیت ہی ختم ہو گیا اب کنسی اور کیا اپیر کرنا ہے اب ہم نئے گورنر سب لیپٹن گورنر سب جو نئے آئے ہیں ہم ان سے پورا مہد ہے ہم ان سے پورا مہد ہے کہ ہماری مشکلات کا ازالہ نکالے ہماری پیمت باغذار ہو جائے وہ گورنر سب کی نوازش ہوگی اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا خوش رہو آباد رہو کرونا سے محفوظ رہو مجھے دیجے اجازت خدا حافظ